لیزے کی ماں نے اس کے لئے جو رشتہ دیکھا ہوتا ہے وہ ان لوگ کو ہاں کر دیتی ہے اس رشتے کے لئے وہ لوگ جب گھر آتے ہیں دھونے وہ رشتہ بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے وہ لیزے سے پوچھے بغیر اس رشتے کے لئے ہاں کر دیتی ہیں لیزے ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اس رشتے کے لئے انہیں ہاں کرنے کی کیا ضرورتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں میرے منا کرنے کے باوجود آپ نے ہاں کیوں کی ہے اس کی ماں اسے کہتی ہیں تو کیا اور میں کیا کرتی کیا تم اس نے لڑکے کے بیچے ساری زندگی ایسی مو اٹھا کر بیٹھی رو گی جو تم دم آ کر اس دن یہاں سے بھاگیا تھا میں اب تمہاری اس سے بلکل بھی شادی نہیں کرو ہوں گی بے شک وہ یہاں پر آ بھی جائے جس پر علیزہ نے بہت سمجھاتی ہے اس کی ماں اسے کہتی ہیں کہ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے تم بھی اب شادی کی تیاری شروع کرو جلدی میں تمہیں رخصت کر دوں گی علیزہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ سجل کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے جا کر بات کرتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ بھاپی آپ کو نہیں بتا میں کتنی زیادہ پریشان ہوں امی نے زبردستی میرا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ پکا کر دی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جلدی میری شادی کر دیں گے سجل اسے کہتی ہیں تو اگر وہ جاتی ہیں تمہاری شادی کسی اور سے اوروں کو لڑکا اچھا ہے تو تم بھی ہاں کر دو جس پر علیزہ بہت سے کہتی ہے کہ میں آپ کے پاس اس لئے آئی تھی کہ آپ سے کوئی مسئلہ کا حل نکل وہاں لیکن آپ بھی مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس رشتے کے لئے ہاں کر دوں جس پر سجل اسے کہتی ہے کہ دیکھو بڑے ہمیشہ اچھا ہی فیصلہ کرتے ہیں اور اس میں بھی تمہارے لئے کوئی بھلائی ہوگی وہ انسان جو تمہارے لئے کھڑا نہیں ہو سکا تمہارے لئے یہ سٹینڈ نہیں لے سکا تم اس کے بیچے پڑی ہوئی ہوگا تم اس سے شادی کرو گی وہ انسان کا